آج میری آپ لوگوں سے پھر ایک خاص گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا آج میری ویڈیو آپ نے ذرا توجہ کے ساتھ سن لینی ہے آپ کی مہربانی ہوگی کیونکہ میں ویڈیو کے آغاز میں ہی آپ لوگوں کی وہ کر رہا ہوں کہ میری ویڈیو کو آج سکپ نہیں کرنا کیونکہ میں نے آج بہت ساری باتیں آپ سے شیئر کرنی ہے ویڈیو زیادہ لمبی نہیں بناؤں گا ویڈیو صرف میں تھوڑی سی مختصر بناؤں گا لیکن جو میری باتیں ہیں آج وہ بڑی زبردست ہونے والی ہیں اور کام کی ہونے والی ہیں اس لیے میں نے آپ لوگوں سے ایک مشورہ بھی لینا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی کام کرو تو مشورہ دیوار سے بھی لینا چاہیے تو آپ اور ہم تو پھر بھی انسان ہیں تو اس لیے آج میں نے کافی سوچ ویچار کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے میں نے اب ہر حال پہ یوٹیوب پہ کام کرنا کرنا ہے اور انشاءاللہ اپنی کنٹینٹ کے اندر اپنی ویڈیو کے اندر میں کچھ تبدیلیاں کر رہا ہوں کچھ چیننگ لا رہا ہوں کہ وہ میرے بھائی اکثر جو مجھ سے یہ سوال کرتے تھے نا کہ صاحب بھئی آپ کی ویڈیو کے اندر کچھ خاص چیز نہیں ہوتی کوئی خاص مزیدہ ایسی کوئی چیز آپ لاؤ ویڈیو کے اندر تو انشاءاللہ میں پہلے کچھ میری اپنی بس غلطیاں تھی کہ میں جو وہ ہے نا کہ جو ویلوگیں وغیرہ جو کر رہا تھا ویلیج ویلوگ جو ہوتا ہے گھریلو ویلوگ وہ میں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا تھا لیکن اب ایک چیز تو میں نے بھی نوٹ کر لیا ہے کہ جو چیزیں میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ لوگ نہیں دیکھنا چاہ رہے جس کے وجہ سے ویڈیو میری ڈون جا رہی ہیں اور کوئی خاص مجھے رسپونس نہیں مل رہا اور ایک اور چیز بھی ہے کہ میں اکثر یہ چیز سمجھتا تھا کہ لوگ محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے لوگ پیار بھی کرتے ہیں محبت بھی دیتے ہیں لیکن محبت اور پیار اسی بندے کو ہی ملتا ہے جس کی ویڈیو کے اندر کوئی جان ہو جس کی ویڈیو ٹوپک کے اندر کوئی دم ہو کوئی ایسی کہانی ہو جو سامنے ویڈیو دیکھنے والے کو کوئی چیز اس کے میرے حساب سے سمجھ بھی آئے لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کر لیا اسلام علیکم بھائی کیا امید کرتا ہوں آپ سب کھیری ایسے ہوں کہ الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں تو دعا کرتے ہیں آپ بھی سب ٹھیک تھا کہوں گے تو مرکہ آج جو ہے میں جو ویلوگ بنا رہا ہوں تو اردو میں بنا رہا ہوں اس کی کچھ وجہ ہے میں چاہتا ہوں کہ آج کا میرا جو ویلوگ ہے پھر یہ سب بھائیوں کی سمجھ میں آجائے میری بات کیونکہ میرے کچھ سسکرائبر ایسے بھی ہیں جن کا تعلق پشاور سے ہے ان کی مالک اندر وہ چیز نہیں ہے جو میں آپ کو دکھا پاؤں تو اس لیے ویور میں آپ سے پھر ایک خاص طور پہ آج میری اپیل ہے کہ مجھے کافی سارے دوست بھی بار بار یہ کہتے تھے کہ جو میرے ملنے والے دوست ہیں وہ اکثر مجھ سے یہی بھی کہتے تھے کہ یار صاحب بھائی آپ یہ ویلوگیں وغیرہ چھوڑ دو اور کوئی کنٹینٹ ڈھونڈ لو کوئی فنی ویڈیو بنا لو یا کوئی اور ٹاپک رکھ لو یا پھر جنرل نولج سوال جواب اگلے ویڈیو بنا لو یا پھر کوئی گیمکس کی ویڈیو بنا لو تو آج ایک میرے دوست ہیں بہت چانے والے ہیں نائم بھائی انہوں نے مجھے ویسے بھلایا تھا ایک کام ویسے کوئی اور تھا ہمیں تو پھر بات چل پڑی چینل کے والے سے تو انہوں نے آج برحال مجھے بڑا مجبور کیا کہ یار آپ یہ چھوڑ دو یہ آپ جو ویلوگیں وغیرہ کرتے ہو تو آپ بلکل یہ ختم کر دو اور میں آپ کو ایک ٹاپک بتاتا ہوں گیمکس کے والے سے آپ فنی ویڈیو بھی بناو اور گیمکس کی ویڈیو بھی بناو اس کے اندر آپ کچھ کھانے وغیرہ کا کچھ یعنی کہ کھیل ہوتا ہے اور آپ نے بہت ساری ویڈیو دیکھی بھی ہوں گی خاص طور پر یہ ٹاپک یہ کنٹنٹ انڈیا میں بہت زیادہ ویرل ہے اور ٹاپ ٹرینٹ چل رہا ہے اس ٹیم انڈیا کے اندر تو میں نے بھی آج ہامی بھر لی ہے کہ انشاءاللہ تلہ دو تین دن کے اندر اندر جو ہے نا میں پھر تھوڑی سی سی سیٹنگ ہے سیٹنگ کرنی پڑتی ہے کوئی بھی کام ہو تو اس کی ایک الگ سیٹنگ ہوتی ہے تو میں نے نہیں بھی اس سے وعدہ لیا میں نے کہا نہیں بھئی میں دو تین دن کا مجھے ٹیم دے دو تین دن کے اندر اندر جو ہے نا میں پھر یہ سیٹنگ کر لوں تو بہت جلد ہم پھر وہ ویڈیو لا رہے ہیں اپنے چینل پر اور یہ آپ لوگوں سے بھی مشورہ ہے کہ کیا خیالے میں وہ کام کر لوں صحیح رہے گا کہ اس کے اندر کچھ چھوٹی بہت فنی ویڈیو بھی ہو جائے گی گف شب بھی ہوتی رہے گی اور ایک ہمارا جو مقصد ہے اپنا گیمس گیم کی ویڈیو بنائیں گے ڈیلی اور اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو بھی ویڈیو دیکھنے کا مزہ آئے گا اور کچھ ہمارے دوست سندھی بھائی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ میری جو آج کی ویڈیو ہے نا تو میری یہ ویڈیو جو ہے نا ایک میسیج ہے ایک پیغام ہے آپ لوگوں سے ایک مشورہ بھی لینا ہے تو یہ میرا پیغام اردو میں سب کے پاس جانا چاہیے تاکہ مجھے آپ اپنی رائے ضرور دیں کومیٹس کی صورت میں کہ آیا کہ یہ جو میں آپ سے مشورہ لے رہا ہوں اس مشورے میں کیا کیالے میں میرا فیدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یا اس ٹوپیک کے مجھے ٹوپیک پہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے برحال وہ آپ لوگوں نے اپنی رائے ضرور دینی ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے ذرا مہربانی ہوگی اگر آپ باج کر لیں گے میری جو بات ہے اس کے اندر پوری کمپلیٹ ہو جائے تو بات یہ ہے کہ میری آپ کو پتا ہے کہ میں ویلوگنگ وغیرہ کرتا رہتا ہوں ویلیج ویلوگز لیکن بڑی محنت کرنے کے بعد بڑی جست جو کے بعد میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ میری ویلوگنگ کے اندر کوئی خاص چیز نہیں ہے جو آپ لوگوں کو پسند ہے آپ میری ویڈیو واش کریں تو اب میرے دوست بھی کہتے ہیں جو میرے ملنے والے دوست ہیں وہ بھی اکثر مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ یار صاحب بھئی آپ یہ ویلوگ وغیرہ چھوڑ دیں آپ کوئی فنی ویڈیو پہ کام کریں یا پھر کوئی اور ٹوپک پہ کام کریں بہت سارے ٹوپک ہیں بہت سارے ٹرنڈنگ ٹوپک چل رہے ہیں اس ٹیم یوٹیوب کے اوپر تو بارال میں اپنے حساب سے ٹھیک چلتا تھا کیونکہ میری بھی کچھ مجبوری ہیں میرے پاس ٹیم وغیرہ کی کوئی کمی ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو میں نے کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ یار مجھے مارکیٹ بھی کرنی پڑتی ہے احرال میں وہ بھی میں نہیں چھوڑ سکتا وہ میں تب چھوڑوں گا جب میرا کوئی چینل منٹیز ہو جائے گا تو کوئی تھوڑا بہت زیادہ پھر وہ بھی اس طرح چھوڑوں گا کہ اگر میرا کوئی انکم کا کوئی ذریعہ بن جائے گا تو پھر میں مارکیٹ وغیرہ بھی چھوڑ دوں گا تاکہ پھر میں پورا پورا یوٹیوب پہ سیٹل ہو جاؤں گا لیکن ابھی فیلال میں نہیں چھوڑ سکتا میری بھی کچھ مجبوری ہیں ٹھیک ہے سامنے والے کی بات بھی سن لیتے ہیں وہ اپنی جگہ درست ہے لیکن میں اپنی جگہ پہ میری اپنی مجبوری ہیں تو اس وجہ سے میرے بھائی آج میں نے آپ لوگوں سے پھر یہی مشورہ لینا ہے کہ میں کیا خیال ہے ویلوگنگ چھوڑ کے فنی ویڈیو پہ کام کر لوں یا پھر میں اس کے علاوہ گیم ایکس وغیرہ جو ویڈیو ہیں اس ٹیمڈ انڈیا کے اندر بہت زیادہ یہ ٹرینڈنگ ٹوپیک چل رہا ہے تو دوست بھی میرے یہی کہتے ہیں اور نہیں بھئی میرے دوست ہیں ملنے والے انہوں نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا ہے کہ صاحب بھئی آپ یہ چھوڑ کے نا اس پہ کام کر رہے ہیں گیم ایکس والی ویڈیو پہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے میں بھی فضول قسم کی کوشش کر رہا تھا اس پہ کوئی خاص مجھے ریسپونس نہیں مل رہا تھا میری ویڈیو کے اندر تو برحال آپ لوگوں نے پھر اپنا کومنٹس میں بھولنا نہیں ہے ضرور اپنی رائے کا احزار کرنا ہے آج خاص طور پہ میری آپ دوستوں سے پھر بھی گزارش کر رہا ہوں اپیل ہے برادنا طور پر کہ آج میری چھوٹی سی ویڈیو آئے آپ پر ضرور بات کر لینا ہے اور میری بات سن کے تسلی سے میری بات کا جواب دینا ہے کہ آیا کہ یہ جو میں چینجنگ لا رہا ہوں یہ بالکل درست ہے میرا فیصلہ کہ غلط ہے کیا مجھے ویلوگنگ کرنی چاہیے ویلوگنگ چھوڑ دینی چاہیے یا پھر جیسے کہ میں نے دو ٹاپک آپ کو بتائے ہیں ایک فنی ویڈیو کا اور دوسرا گیم ایکس ویڈیو کا تو ان دونوں میں سے مجھے کس پہ کام کرنا چاہیے یہ آپ نے مجھے ضرور اپنی سوچ کے جو ہے نا رائے ضرور دینی ہے میری حوصلہ افضائی کرنی ہے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ کہ میں آپ لوگوں سے مشورہ لے لوں تاکہ مشورہ لینے سے یہ ہے کہ کام آسان ہو جاتا ہے جو مشکل کام لگتے ہیں نا زندگی میں انسان کو یار یہ میں کیسے کر پاؤں گا تو جو سیدھا مشورہ دیتے ہیں صحیح مشورہ دیتے ہیں تاکہ پھر وہ کام بندے کا آسان ہو جاتا ہے اس لیے میری آج آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ نے سکیپ نہیں لینا بس آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھ کے تو آپ نے مشورہ دینا ہے میں آپ لوگوں کا انتظار کروں گا آپ کے کومنٹس کا کہ میری برادنا طور پر پھر بھی یہ گزارش ہے کہ جو بھی میرا بھائی میرے چینل پر آئے میری ویڈیو دیکھے اپنی رائے دیئے بغیر نہیں جانا اپنی رائے ضرور دے کے جانا کہ کیا میں نے یہ جو سٹینڈ لے رہا ہوں یہ سٹینڈ میرا درست ہے یا نہیں کیونکہ اچھلے ڈیٹھ سال سے محنت کرتا رہا ہوں یوٹیوب پر اور ایک خواب بھی دیکھ رکھا تھا دل میں کہ انشاءاللہ یہ اللہ پاک بہت جلد پورا کروائے گا تو اسی امید کے ساتھ لگے رہے ہیں کام بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے چاہے کچھ بھی حالات ہو جائیں اب سوچ لیا ہے فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کام نہیں شوڑوں گا کیونکہ پہلے دو تین دن پہلے کی بات ہے کہ دو تین دن پہلے جو ہے نا میں بالکل ارادہ میرا کینسل ہو گیا تا بھی لوگیں وغیرہ کرنے کا کیونکہ جو بھی جیسی بھی ویڈیو میں بنا رہا ہوں اپنے حساب سے جب میں اپلوڈ کرتا ہوں تو اس پہ کوئی خاص مجھے نہیں رسپونس مل رہا تھا تو میں نے سوچا کہ یار فضول میں میں اپنا ٹیم زائے کر رہا ہوں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ میرے پاس بھائی یہ ایک بات حقیقت ہے کہ میں اگر یوٹیوب پر کام نہ کروں اور میں جو مارکیٹنگ کرتا ہوں سیل مینی کا کام کرتا ہوں بیکری کا اگر میں اس پہ یقین کرو پورا پورا دھیان دوں پورا پورا میرے ٹیم دے دوں تو میرے حساب سے کہ وہ سب سب بیسٹ ہے کیونکہ کہ وہ ایسی مارکیٹ ہے اس کے اندر جتنی انویسٹمنٹ آپ کر سکتے ہو جتنی دیر آپ کام کر سکتے ہو جتنے گھنٹے آپ ڈیلی مارکیٹ میں دے سکتے ہو اتنی آپ کی انکم زیادہ بنے گی اور پھر مجھے تو یوٹیوب کا نشہ ہے میں تو پھر ایسا کرتا ہوں کہ صبح دس بجے مارکیٹ نکلتا ہوں مارکیٹ سے میں مال وغیرہ اٹھا کے پھر دو بجے تک تین بجے تک میں جو ہے مارکیٹ میں مارکیٹ کرتا ہوں مارکیٹ کے بعد جو ہے پھر مجھے پتا ہوتا ہے کہ یار میں نے جلدی گھر جانا ہے ویڈیو بھی بنانی ہے اپلوڈ بھی کرنی ہے تو اس وجہ سے میں آدھی مارکیٹ کرتا ہوں آدھی مارکیٹ چھوڑ دیتا ہوں تو اب میں نے یہ سوچا ہے کہ یاد دو میں سے ایک کام ہوگا یا تو پھر میں یوٹیوب کو ترجید یادی دوں یا پھر میں مارکیٹ دونوں میں سے مجھے اب ایک کو چننا ہوگا ایک کو صیفہ دینا ہوگا بارال جی اس چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ اب میں آپ لوگوں سے چاہوں گا اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اور پھر وہی بات کہ آپ نے بھولنا نہیں ہے آپ نے کمیٹس ضرور کر کے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اور انشاءاللہ یہ آپ کا بھائی آپ کی دی ہوئی رائے پہ ضرور عمل کرے گا اللہ حافظ